ہلو فرینڈز اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل انا ویلوگز کیسے ہیں آپ سب تو فرینڈز آج میں آپ کے ساتھ بہت زبردست سا ایک ریوی شیئر کرنے جا رہی ہوں میں نے لیا ہے یہ ریبلون والوں کا ہیئر کلر لیا ہے تو کلر تو آپ دیکھ ہی نہیں ہے کہ میں نے گولڈن کلر لیا ہے سکسٹی ون نمبر ٹیوب ہے جو میں یوز کر رہی ہوں اور اس کے اندر سے جو چیزیں نکر رہی ہیں ابھی میں آپ کو پہلے دکھا دیتی ہوں کہ اس کے اندر سے یہ کچھ چیزیں ہیں جو نکلیں گی جو آپ نے یوز کرنے تاکیا دیکھیں آپ ورنس یہ ہے اس کا وعلیم ہے تو والیوم کے ساتھ آپ نے اس کا ڈویلپر یوز کرنا ہے اس کا ڈویلپر جو ہے مجھے پیکنگ بڑی اچھی لگی ہے اس کی اور اس کے ساتھ جو ہے یہ ایک ساشی ہے یہ ہے کنڈیشنر کنڈیشنر جو ہے وہ آپ نے اینڈ پر اپنے والوں پر اپلائی کرنا ہے اس سے واش کرنا ہے تو اس کے ساتھ جو ہے اس کے اندر سے گلوز بھی نکلیں گے وہ اور ابھی جو ہے میں آپ کو میرے ساتھ رہے گا میری ویڈیو کو فل ووچ کیجئے گا تو فرنس میں نے بالوں کے حساب سے جو ہے بال فل جو ہے وہ ڈائی کرنے ہیں تو اس لئے جو ہے میں وہ چیزیں جو ہے وہ ساری یوز کروں گی فل ہی لوں گی تو اگر آپ نے اپنے بال کم ڈائی کرنے ہیں تو آپ نے اس کی کوانٹیٹی جو ہے وہ کم رکھنی ہے لیکن یاد رکھے گا کہ آپ نے بالکل ایکول چیزیں لینی ہے کہ اگر ہاف یوز کریں گے تو ہاف ہی آپ نے والیم لینا ہے اور ہاف ہی آپ نے اس کا جو ہے پر یوز کرنا ہے تو میں جو ہے فل بال ڈائی کر رہی ہوں تو بال بھی ان کے کافی وائٹ ہیں جن پر میں یوز کر رہی ہوں تو میں اس لئے جو ہےنا یہ فل ہی یوز کروں گی میں نے جو ہے اپنا سارا طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے کہ آپ نے کس طرح سے گھر میں بھی یوز کر سکتے ہیں گھر میں جو ہے آپ کلر لاک کے ایزی طریقے سے جو ہے آپ نے بالوں پر یوز کر سکتے ہیں پولر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے پولر میں ہم بھی ہم جائیں تو اسی طرح سے ہم اپنے بالوں کے پارٹیشن کروا کے اسی طرح سے ہم بالوں پر اسپلائی کرواتے ہیں کلر تو فرینڈز ابھی میں آپ نے پھولے پر اسپلائی کرنے سے پہلے اسے اچھے طریقے سے مکس کر لیتے ہیں پھر ہم اسے دائی کی طرف چلیں گے تو آبی جو ہے میں اسے مکس کر لیتی ہوں یہ دیکھیں اس کا کچھ کلر اسی طرح ہے تقریباً یہ مکس ہو چکا ہے تو اس کے اندر ہی جو ہے نا گلوز ہوتے ہیں گلوز کا بعض دفعہ نہیں لوگوں کو پتا چلتا تو یہ دیکھیں فرنڈز اس کے بال جو ہے وہ کچھ اس طرح کے ہیں ان کے بال تو اب میں ان کے بالوں کی اوپر کلر اپلائی کروں گے آپ نے بالوں کی جو ہے اچھے طریقے سے پارٹیشن کر لینے ہیں اور بال جو ہے آپ کے فریش ہونے چاہیے آپ واش کر لیجئے گا واش کر کے جو ہے آپ کلر کریں گے تو آپ کا کلر بہت اچھا آئے گا بعض دفعہ لوگ گندے بالوں پہ ہی کلر لگا لیتے ہیں تو وہ کلر کچھ اور ہی ہو جاتا ہے کچھ اور ہی بن جاتا ہے بالوں کا کلر تو یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہے ہوں گے ان کے بالوں میں جو ہے وائٹ کلر بھی ہیں کافی تو ابھی جو ہے ہم پارٹیشن میں نے اس لئے نہیں بالوں کی کی کیونکہ ان کے کافی زیادہ جو ہے بال وائٹ ہے تو پہلے جو ہے میں وائٹ بالوں کو جو ہے اچھے طریقے سے کور کر لیتی ہوں تو پھر جو ہے ویسے آپ نے جو ہے کر کے تو آپ نے بالوں میں کلر اپلائی کرنا ہے یہ بہت ہی زبرز آپ کا گولڈن کلر آئے گا تو فرینڈز میں نے سپیٹ جو ہے وہ تھوڑی بڑھا دی تھی میری ویڈیو تاں کے زیادہ لانگ نہ ہو تو میں اچھے طریقے سے جو ہے بالوں پہ کلر اپلائی کر کے آپ نے کلر جو ہے تقریباً 45 منٹ جو ہے آپ نے بالوں پہ کلر لگا کے رکھ لینا ہے اس کے بعد آپ نے کلر واش کرنا ہے تو ابھی میں نے جو ہے 45 منٹ کے لیے کلر جو ہے رکھ لیا تھا تو ابھی واش کرنے کا ٹائم آ چکا ہے تو ہم ان کے بالوں کو واش کر لیتے ہیں تو فرینڈز یہ تھی آج کی میری چھوٹی سی ویڈیو ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو میری چینل کو لائک سبسکرائب شیئر ضرور کیجئے گا اللہ حافظ